اسلام علیکم میری پیاری فیملی اینڈ فرنڈز مرس مسالہ میں آپ سب کو خوش آمدید آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن کری کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی اور وہ بھی بہت ہی کم مسالوں کے ساتھ اور یہ بہت ہی ایزی اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہوتی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلے شروع کرتے ہیں آج کی اپنی یہ مزیدار سی ریسپی جی تو سب سے پہلے ایک پین میں میں نے ایک پیاز دو سے تین عدد پیاز کٹنگ کر کے رکھی ہے اور اس میں اب جائیں گے ثابت گرم مسالے پیاز کی کٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ فائن اور بہت زیادہ باریک ہونا ضروری نہیں ہے بس نارمل سی ہے آپ جیسے یوز کرتے ہیں ہلکہ ہلکی لمبائی میں کٹنگ کر لیے اور اس کے بعد ثابت گرم مسالوں میں دارچینی دو سے تین سٹکس کالے مرچیں دس سے بارہ دانے بڑی لائچی دو سے تین عدد اور اس کے علاوہ تیز بات دو سے تین پتے اس میں اپنے ایٹ کرنے ہیں لنگ بھی آپ دو عدد استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس میں حلدی پاوڈر یوز کیا ہے حلدی پاوڈر تقریباً اادھا ٹی سپون دل 나서 گیا ہے اور اب اس میں اس میں ایٹ کیا ہے لا schema ڈلائل می Molt بھی البSi꺼ی بھی بدخ رکے ایٹ چلا کریں اس میں منزا 안� Pandemi پاوڈر 100o ڈال مرچ پاوڈر استعمال کریں زیرہ پاورڈر ایٹ کریں گے زیرہ پاورڈر بہت زیادہ باریک پسا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے نورمل بھی آپ دردرہ پسا ہوا بھی ڈال سکتے ہیں اب اس میں نمک جائے گا اور نمک تقریبا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہی اسمائٹ کریں گے اب میں اسمائٹ کیا ہے درکلیسن پیسٹ درکلیسن پیسٹ اقریبا اس میں ٹو ٹی سپون یا ٹی سپون کے پرابر اس میں ہم ایٹ کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے اس طرح سے مکس کر دیں گے اور مکس کرنے کا طریقہ زیادہ مناسب ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے مکس کریں جیسے کہ یہ کیا جا رہا ہے اور اس طرح سے پانی پیاز جو ہے وہ اپنا پانی ریلیس کرے گی اور اچھی طرح مسائلے اس میں مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اس میں گوشت ایٹ کریں گے مٹان اس میں ایٹ کر دیں گے یہ ریسپیاں آپ بیف کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن یہ فیلحال جو ہے وہ میں مٹن کے ساتھ ہی بنا رہی ہوں تو اس کو ہی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں جسٹ اس میں آپ نے مٹن کی جو ہے نارمل سائز کی گٹنگ کی بوٹیاں اس میں ڈال لینی ہے اور اچھی طریقے سے اس کو ملانا ہے اور بس اس میں اور اس کے علاوہ اور کوئی مسالہ بھی فیلحال نہیں جائے گا اور اس کو ہم ڈھک کے پکائیں گے ہلکا سا پانی مجھے اس میں ایٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں کوکر میں بنا رہی ہوں لیکن اگر آپ جو ہے وہ نارمل پتیلی میں ایٹ بنائیں تو آپ جو ہے وہ اس کو بغیر پانی کے ہی بنائیں ہلکی آنچ پہ اور اس سے بہت سوندی سی خوشبو بھی آئے گی اور بہت ہی زیادہ مزیدار یہ ریسپیاں آپ کی بن کے تیار ہوگی اسے میں نے ہاف کپ پانی ایٹ کیا ہے تقریباً اور بس وہ بھی کوکر کی وجہ سے کیونکہ مجھے یہ جلدی چاہیے تھی تو میں نے اس کو اس طرح سے دھک کے اور بس ہم اس کو کوک کر لیں گے بیس سے تیس منٹ یہ دیکھیں ناظرین اس میں جو ہے وہ اب گوشت ہمارا جو ہے وہ ٹینڈر ہو چکا ہے اس کو ہم چیک کر لیں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً میرے حساب سے اچھا خاصا ٹینڈر ہو چکا تھا اور بس اس کو اب اس کو شفٹ کر لیں گے چھوٹی پتیلی میں اب اس پوائنٹ پر آکے ہم اس میں ایٹ کریں گے گرم مسالہ پاوڈر ہاف ٹی سپ اس کا پانی تھوڑا سا ایب اپ ریٹ ہو جائے تو بس اس میں ہم پھر تھوڑا سا گھی شامل کریں گے اور اس کو اچھی طریقے سے بھونیں گے یہ دیکھیں اب اس وقت آپ کو پانی اس میں نظر آرہا ہوگا اور اب اس پوائنٹ پر جا کے ہم نے اس میں گھی اٹ کر لیا ہے میں آپ کو پریفر کروں گے کہ آپ اس ریسپی میں گھی ہی یوز کریں اور آئل بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر آپ گھی یوز کریں گے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ بہت ہی ڈیفرنس آئے گا اور اگر آپ اس میں مکھن یوز کریں گے تو الگی ضائق آئے گا مکھنی جو ہے وہ مٹن کری بن جائے گی اس پوائنٹ پر میں نے تھوڑی سی ہری مرچیں اس میں اٹ کی ہیں تقریباً دین عدد اس میں میں ہری مرچیں اٹ کی ہیں اور آپ چاہیں تو اس میں تھوڑی سی کالی مرچیں بھی اٹ کر سکتے ہیں ناظرین اب اس کو ہم نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے اتنا زیادہ بھونیں گے کہ آئل اس کا سیپریٹ ہو جائے اور مسالہ بھی سیپریٹ ہو جائے یہ دیکھیں اچھی طریقے سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا بھوننے کے بعد یہ آئل سیپریٹ ہو چکا ہے اور مسالہ پتیل کی سائٹس پر لگنے لگا ہے اور اب یہ ہمارے لئے تیار ہے اس کو نان کے ساتھ سرف کریں اور انشاءاللہ آپ کو یہ ریسیپی مزیگ لگے گی اور اگر آپ کو مزیگ لگی تو ضرور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا اور ملتی ہوں نہیں ڈیفرنٹ نیو ریسیپی کی ساتھ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ